بہت شکریہ سنہ صاحبہ بتائیے کہ کس سیٹ پہ نشیست پہ آپ نے اپنائی کی ہے اور کون سی حلکے سے آپ خوابات کو عیسہ لے رہی ہیں جی اب میں بیسیکلی جو ہے کوئیٹا کے پی بی فارٹی تری کوئیٹا سکس سے جو ہے وہ جنرل نشیست کے لیے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا کر آئی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم سیاسی طور پر اپنے ان طبقات کو جو ہمیشہ مایوسی کا شکار رہے ہیں ہمارے جو ہے وہ معاشرے کے اندر جن میں خواتین شامل ہیں جس میں پرسن دیسابلیٹیز شامل ہیں اور جس میں ٹرانس جنڈر شامل ہیں ان کی اپنی نمائندگی جب کونٹسٹ کر کے اور پراپرلی سیاست میں حصہ لے کر یہ جب نمائندگی اپنی اسیمبلیز کے اندر دیں گے تو یہ اپنے لیے زیادہ بہتر طریقے سے لیجسلیشن بھی کر سکتے ہیں زیادہ بہتر پالیسیز بھی لاسکتے ہیں اور معاشرے میں رہنے والی باقی خواتین پی ڈی 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 ڈیز یا جو ہماری ٹرانس جنڈرز ہیں ان کے حوالے سے جس طریقے سے وہ خود کام کر سکتا ہے شاید کوئی اور جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا اچھا جنرل نشست پر اپلائی کرنے کی کیا وجہ ہے کیونکہ مخصوص نشستے بھی ہیں خواتین کی جی بالکل میں نے ہمیشہ بلوجستان اسیمبلی کے اندر یہ آوازہ مردوں سے سنا ہے کہ یہ خواتین جو ہیں یہ خیراتی سیٹوں پہ آکے بیٹھ جاتی ہیں یہ ایفٹ نہیں کرتی ہیں کام نہیں کرتی لہٰذا ان کو لیجسلیشن کے لیے جو ہے وہ فیصلہ سازی کے لیے اس طریقے سے حصہ نہیں دیا جاتا آپ دیکھیں پچھلے دو ٹینئور میں بلوجستان اسیمبلی نے کسی خاتون کو منسٹری نہیں دی صرف حصیلیہ نہیں دی کہ وہ کہتے ہیں کہ ریزرف سیٹ پہ آنے والی خاتون جو ہے وہ منسٹری کی حقدار نہیں ہے اس سے زیادہ حقدار ہو الیکٹبل لوگ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ الیکٹ ہو کے مقابلہ کر کے خواتین کو اب سیاست کے میدان میں اترنا چاہیے کتنا ضروری ہے کہ جو کوئٹا کی خواتین تو حصہ لے پاتی ہے لیکن جو سائیڈ ایریاز بلوجستان کے جو دردراز علاقے ہیں بار سے خواتین کی تعداد یا خواتین کی پارچسپیشن بہت کم ہے تو کیا پیغام دینا چاہیے جی دیکھیں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دور دور تک اس طریقے سے تعلق نہیں ہے ہمارے گھر کے مرد حضرات یا جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ جس پارٹی کے لیے یا جس امیدوار کے لیے انتخاب کرتا ہے گھر کے تمام لوگ جو ہیں وہ انہی کو ووٹ دیتے ہیں تو میرا خلی سیاست سیاستی جو شعور ہے اس کو جاگر کرنے کی ضرورت ہے ابھی بھی دردراز علاقوں میں مگر اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ اب خواتین جو ہیں وہ دردراز علاقوں سے بھی بہت آویئر ہیں اور وہ یہ جان جان جو کی ہیں کہ ان ووٹ کا حق ان کا اپنا ذاتی حق ہے اور ان کو وہ حق استعمال کرنے کی اجازت اور ضرورت ہونی چاہے اچھا کی نیریہ میں آپ کام کرے گی مطلب ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ کیونکہ ان کی بہت سارے جی میرا سب سے پہلا جو منڈیٹ ہوگا وہ خواتین کی ایجوکیشن کے اوپر ہوگا آپ دیکھیں ہمارے سوبے میں کوئی سولہ ہزار کے قریب پبلک سکول ہیں جس میں سے دس ہزار سکول جو ہیں وہ بچوں کے لیے اور کوئی چھے سو کے قریب سکول پبلک دونوں جوائنٹ ہیں کوئی ایجوکیشن اور بچیوں کے لیے صرف چار ہزار سکول ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خواتین کو معاشی طور پہ جو ہے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے خاتون معاشی طور پہ مضبوط ہوگی تو وہ اپنی سوسائٹی کے لیے اور اپنے گھر کے لیے کونٹیبیوٹ کر سکے گی